عوض باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نحید رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین عزمالی جعفری آپ کا پرگرام سبح ہدایت میں خوش آمدیت کہتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم صفحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجت نپاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے اسلام علیکم ناظرین میں علی مصطفیٰ آپ کا ہوں سبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں بہت شکریہ جی ناظرین آج پرگرام کا فارمیٹ کچھ ایسا ہے کہ پہلے سنیری بات ہوگی اس کے بعد ہم ثواب کمائیے سیگمنٹ میں خوبصورت منتقبت یا نا سنیں گے اور پھر واپس آنے کے بعد چھوٹا عمل عظیم ثواب ہوگا اور اس کے بعد ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا اور آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے ظاہر ہے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں آج کل جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے ہر آواز یہ چاہتی ہے کہ اس پر بات کرے تو ہیدائی ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ دل کی بات یہاں پر آکے کر سکتے ہیں بلا روک کی رکاوٹ نہیں ہے کوئی کسی بھی چیز کی پابندی نہیں ہے نہ آپ کا نام سن کے ہم کال کاٹتے ہیں نہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہیدائی ٹی وی آپ کی آواز ہے عوام کی آواز ہے اور یہی سوچ کے آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے مظلوم عوام دنیا بھر میں بھی آپ جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اس سے بات کرے گا مظلوم عوام سے مراد کیا ہے مظلوم عوام سے مراد ہم یہاں کی عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے مظلوم عوام وہ مظلوم عوام ہے جو پاکستان میں بیٹھ ہیں جنہوں نے ووٹ دیتے ہوئے بڑی امیدوں سے سیاستدانوں کو ووٹ دیئے تھے لیکن آج دیکھیں کیا حال ہے جن سیاستدانوں کو ووٹ دیئے تھے کہ شاید تبدیل ہی آئے گی تو وہ ایسی تبدیل ہی لائے رہے ہیں کہ الحفیظ الامان اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ جب پروگرام آپ کی کال شامل ہوں گی تب ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنی سنہری بات کی جانے پر آج کی سنہری بات میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت کال ناظرین دیکھیں جب غصہ آتا ہے غصہ ظاہر انسانی فطرت ہے ہر ایک کو آتا ہے مجھ کو بھی آتا ہے آپ کو بھی آتا ہے گھر میں بھی سب کو آتا ہے لیکن ہم جب غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھرے لو جگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ میہ بی بی میں جب لڑائی ہوتی ہے تو اتنا غصہ بڑھ جاتا ہے کہ نوبت طلاق تک آ جاتی ہے بہن بھائی کی شکل نہیں دیکھتی رشتے ختم ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جڑ کیا ہے غصہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ غصے کو پینا ہے اب وہ شخص جس کو غصہ آ رہا ہے اور غصہ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ اپنے آپ پہ ضبط کر لے یعنی غصہ کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے اور غصہ نہ کرے یعنی آپ کہلیں کہ غصے کو پی جانا کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا عمل کیا ہوتا ہے اس کو ملتا کیا ہے کچھ احادیث کے ثروہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ اشارت فرماتے ہیں جو غصہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہو پھر اسے پی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امن و سکون و امان سے لبریس فرما دے گا سبحان اللہ یعنی کہ دنیا میں آپ قدرت رکھتے کہ باوجود اگر غصے پر کنٹرول کر لیں گے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن آپ کے دل کو امن و سکون سے لبریس فرما دے گا اور ہم سب ہی جانتے ہیں جب قیامت آئے گی ہمارے عمال ہی ہمارے سامنے ہوں گے ہر ایک انسان پریشان ہوگا اپنے عمل کی وجہ سے وہ شخص جس نے دنیا میں غصہ پی لیا اس کو سکون ملے گا اس کے بعد جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایمان سے بھر دے گا سبحان اللہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ نکال سکتا ہو لیکن اسے پی جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا یعنی کہ بے شمار احادیث موجود ہیں فقط اس بات کی کہ قدرت رکھتے ہیں غصے کو پی جانے کی طاقت رکھتے ہیں غصہ کرنے کی اور پھر اس کو پی جائیں آج کی سناری بات کا میسیج یہ ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ تھنڈا کرتا ہے آپ کو جب بھی آپ کو کبھی غصہ آئے تو آپ پانی ضرور پیئیں آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں آپ کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا یہ آج کی سناری بات اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے سواب کمائی اور سنتے ہیں اپنات